اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں اور جب بھی سیٹ پر جاتا ہوں باوضو ہو کر جاتا ہوں باوضو ہو کر ریکارڈنگ کرواتا ہوں اس لیے میرے ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نئے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو سبا کمر اور نمان اجاز کے ایک ڈرامے کا بہت ہی وےہودہ قسم کا کلپ وائرل ہو رہا ہے جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہے اور لوگ اس ڈرامے کو لے کر اس کلپ کو لے کر بہت ہی غصہ ہے اور سوشل میڈیا پر ان دونوں کو بہت زیادہ گالیاں بھی دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ ڈراما کب بنا تھا کب ریلیز ہوا ان کو یہ لگ رہا ہے یہ ڈراما ابھی کسی پاکستانی چینل نے بنایا ہے ابھی ریلیز کیا اور پاکستانی چینل پر یہ ڈراما کہیں نہ کہیں چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن وہ اس ڈرامے کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں اور نومان اجاز اور سبا کمر کو بھی بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ ڈراما کب بنا کیسے بنا اور کہاں پر چلا یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن ابھی تک اگر آپ نے میں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر پپی کا نمت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ڈرامے کا بہدہ کلیپ آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے کا نام ہے میسز اینڈ مسٹر شمیم اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈراما آج کل میں نہیں بنا بلکہ آج سے دو سال پہلے بنا تھا یعنی کہ دو ہزار بائس میں یہ ڈراما ریلیز ہوا تھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈراما برزق کی طرح پاکستانیوں کے پیسوں سے نہیں بلکہ بھارت کے پیسوں سے بنایا گیا اور بھارت والوں نے پاکستانی رائٹر ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کو کہا کہ ہم آپ کو ایک اچھا خاصا بڑا بجٹ دیں گے لیکن جس طرح کا ہم چاہتے ہیں ویسا کانٹینٹ بنا کر ہمیں دیں بس سٹوری میں وہ سارے ٹاپکس کور ہونے چاہیے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہانی میں بہت سارے بہودہ سین ہیں بہت ساری ایسی گالم گلوچ باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کہانی کا اصل مقصد کیا تھا اس ڈرامے کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مردانگی یہ نہیں ہوتی کہ مرد اپنی طاقت کے بلبوتے پر دوسروں پر حکومت کرے زور زبردستی سے ان کو اپنے قابو میں رکھے بلکہ مردانگی تو اس میں ہے کہ بے لاؤس ہو کر اپنے نفع نقصان کا فائدہ سوچے بنا دوسروں کی زندگی میں آسانیہ لائی جائے اور ان کی مدد کی جائے اور ساتھ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جس مرد میں تھوڑی سی نزاکت ہوتی ہے عورتوں والی عادتیں ہوتی ہیں اس کے دل میں چاہے جتنا مرضی خلوص ہو محبت ہو پیار ہو وہ نیک ہو اس کو نامردانگی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اس کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے ڈرامے کی کہانی نمان اجاز کے گرد گھونتی ہے جن میں تھوڑی نزاکت ہوتی ہے یعنی کہ خواجہ سراولی عادت ہوتی ہیں اور دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دنیا ان کو جینے نہیں دیتی ڈرامے کے رائٹر ہیں ساجی گل اور ان کے بارے میں زان کر آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس تمہوں ڈراما آپ لوگوں نے دیکھا تھا اور اس ڈرامے میں بچے نے کردار ادا کیا تھا جس کا نام تھا رومی یہ اس کے والد ہے اس ڈرامے میں بہت زیادہ بولڈ اور ولگیریٹی سے بھرے وے سینز بھی ڈالے گئے ہیں اور بہت ہی نازیبہ اور گندی لینگویج بھی استعمال کی گئی ہیں بلکہ گندی ننگی گالیاں بھی دی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ اس ڈرامے میں بہت سارے اچھے میسیجز بھی دیئے گئے ہیں اب بات یہ ہے کہ ان اچھے میسیجز کو سننے کے لیے یا پھر دیکھنے کے لیے یہ سب گند بھی دیکھنا پڑے گا ڈرامے کے ڈریکٹر ہیں کاشف نسار جو پہلے بھی بہت سارے اچھے ڈرامے بنا کر پیش کر چکے ہیں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ان پر بھی پیمرہ کی پابندیوں کا خوف نہ ہوتا تو شاید یہ بھی بےہودہ قسم کے سینز دکھا دکھا کر آنے والی نسلوں کو برباد کرتے تھے اچھا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ڈراما ہے اور کسی پاکستانی چینل پر چلا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ زی فائف پر چلا تھا اس لیے اس ڈرامے کو کسی نے نہیں دیکھا اور آج سے چھ مہینے پہلے اس ڈرامے کو یوٹیوب پر انہوں نے لگایا تب بھی چند لوگوں نہیں دیکھا تھا اس کی کوئی ہائپ بھی نہیں تھی بس کسی نے اس کے بےہودہ سینز نکال کر سوشل میڈیا پر لگا دی اور وائرل کر دی تب سے لے کر اب تک نمان اجاز اور سبا کمر کی درگٹ بنا کر دی ہے جو باہیات کلپس آپ سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا پھر سبا کمر اور نمان اجاز کے درمیان دیکھ رہے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس ڈرامے میں بے پناہ قسم کے بےہودہ سینز ہیں بارالہ اس ڈرامے میں بہت زیادہ واہیات کلپس ہیں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا ڈراما نہیں ہے جو انڈیا والوں نے ہم سے بنوایا اور ہم سے وہ کہانی کروائی جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں پسند کرتے اور نہ ہی ان کو اچھا لگتا ہے لیکن انہوں نے یہ پہلی بار آسانی کیا آج سے پہلے بھی بہت سارے ڈرامے انہوں نے بڑا بجٹ دے کر ہمارے ایکٹرز اور ہمارے رائٹر ڈیریکٹر سے کروائے ہیں جیسے کہ برزخ اور برزخ میں بھی پاکستان کے ٹاپ کے ایکٹرز نے کام کیا اور آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاج علی اور سجل علی کا ایک ایسے ہی والگیریٹی سے بھرا ہوا ڈراما آیا تھا جس کا نام تھا دپنگ شیٹ اس میں بھی کچھ ایسے سینز تھے کچھ نہیں بہت سارے ایسے سینز تھے جس کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کیمپین چلائے گئی تھی ڈرامے میں سبا کمر کو بہت زیادہ بول دکھایا گیا اور اتنی زیادہ بےہودگی کے ہیروین ہونے کے باوجود اور ان کے ساتھ بہت زیادتیاں اور ظلم بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ان سے ہمدردی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا جو انداز ہے وہ بہت ڈیفرنٹ دکھایا گیا مطلب اس پر ترس نہیں آتا اچھا اگر ہم بات کریں سبا کمر اور نمان اجاز کی تو سبا کمر تو ریل لائف میں بھی بہت زیادہ بولڈ ہے اور بہت بے باگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے اور وہ ہر طرح کی ویڈیوز بھی بنا لیتی ہیں کام بھی کر لیتی ہیں اور ہر طرح کی سینز بھی کر لیتی ہیں لیکن اگر بات کی جائے نمان اجاز کی تو وہ بے ہی آئی کے خلاف بہت زیادہ بولتے رہتے اور کہتے کہ میرے بس میں ہوں تو ایسے ڈراموں کو بند کر دوں جو ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں یہ ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے کبھی کس کے ساتھ افیر چل رہا ہے کبھی مطلب ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد کسی رشتے پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام ہمیشہ ہی مانداری کے ساتھ کرتا ہوں اور جب بھی سیٹ پر جاتا ہوں باوضو ہو کر جاتا ہوں باوضو ہو کر ریکارڈنگ کرواتا ہوں اس لیے میرے ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ڈرامے میں جس طرح کی سینز آپ کر رہے ہیں یا پھر جس طرح کی ڈائیلوگز آپ بول رہے ہیں اور جس طرح کی آپ کی لینگویچ ہے کیا باوضو ہو کر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کیا اس طرح کی چیزیں دنیا کو دکھانے کے لیے یا پھر پیسہ کمانے کے لیے آپ باوضو ہوا کرتے ہیں کیا اس طرح کی چیزیں دنیا کے سامنے لانے کے لیے آپ اپنے آپ کو اماندار کہلاتے ہیں کیا اس طرح کے کام کرنے کے لیے آپ کو یہ دنیا کو بتانا ضروری تھا کہ یہ کام کرنے کے لیے میں باوضو ہو کر جاتا ہوں جب آپ خود ایسی باتیں کریں گے اور اس طرح کی چیزیں پھر آپ کی سامنے آئیں گی تو یقیناً لوگ آپ پر انگلی تو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ نمان اجاز صاحب آپ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے آپ کے ساتھ میں نے کام کیا تھا ڈرامے کا نام تھا نورپور کی رانی اور اس ڈرامے میں میں نے آپ کے ساتھ کام کیا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اور ساتھ میں پھر آپ کا کام دیکھتا ہوں تو پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ باوضو شخص اس طرح کے کام کیسے کر سکتا ہے مطلب آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا آپ کے پاس پاکستان میں کام کم ہے جو آپ ولگیریڈی سے بھرے وے ڈراموں میں کام کر کے اور اس طرح کے گندے سینز کر کے پھر اپنے آپ کو کہیں کہ میں ایک اماندار اور بڑا شریف انسان ہوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے کون کر رہے برباد کون کر رہے کون ہیں وہ لوگ جو ایسے ایسی کہانیوں میں کام کرتے ہیں ایسے ڈراموں میں کام کرتے ہیں ان کا نام بھی لے لیں ہو سکتا ہے اس لسٹ میں آپ کا بھی نام آ جائے بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دودھ کا دھلاوہ نہیں ہے ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامیاں ضرور ہیں غلطیاں ضرور ہیں لیکن جب آپ اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے آ کر بہت اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جیسے آپ نے عائشہ عمر نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ٹیریکٹر تھے میرے والد کی عمر کے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا اور آپ بڑی حیرانگی سے اور آنکھیں ایسے موف کرتے کرتے آپ نے ان کا مزاگ بھی اڑایا تھا آج آپ سے یہ سوال میرا بنتا ہے کہ کل تک آپ کہہ رہے تھے یہ ڈرامے یہ کہانیاں ہمارے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہیں تو کون ہیں وہ لوگ جو برباد کر رہے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ